موضی سرکار پر بڑی تنقید ہوئی گا کہ آپ آؤں نا آپ آؤں نا ہمت ہے تو آپ آؤں کرو پاکستانی وزیراعظم کے ساتھ ڈیبیٹ دیکھئے پاکستان ہو یا انڈیا ہو میرٹ کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے عمران خان ایک ورلڈ لیڈر ہے جبکہ وزیراعظم عمران خان نے پی اے موضی کو یہ آفر کیا ہے کہ چلیے ٹی وی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں اور ایک ٹی وی ڈیبیٹ کے تھو دونوں ملکوں کے بیچ جو بھی کانفکٹس ہیں جو بھی ڈس اگریمنٹس ہیں ان کو ریزولف کیے سبات پہ یہ ہے کہ یہ آدمی اپنا آپ کو ترکی سمتہ بےوکو خادمی ہیں جو عمران خان ہیں بھئی آپ کو یہ بات تغرل کے حد تک درامے کے حد تک ٹھیک تھا آپ کو تغرل نام کیوں رکھ دے وزیراعظم عمران خان نے پی اے موضی کو ٹی وی ڈیبیٹ کی آفر ایک انٹرویو میں کی وہ رشیان ٹی وی کو ایک انٹرویو دے رہے تھے وزیراعظم عمران خان کا وزید ہے رشیہ کی طرف اور رشیہ وہ جا رہے ہیں تشریف کے جا رہے ہیں تو انہوں نے رشیان ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا آرٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے جب اینکر پرسن نے ان سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا لیسن لیسن تو وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم بھارت یعنی کہ وزیراعظم نرہ نرمودی کو ٹی وی ڈیبیٹ کی آفر کر دی نمسکار دوستو عمران خان نے آخر اپنے دل کی اچھا بتائی دی عمران خان روس کے دور پر گئے تھے اور وہاں یکرین اور روس کے بیچ کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہیں واپس بیچ میں ہی پاکستان آنا پڑا روس جانے سے پہلے وہاں کے میڈیا کے ساتھ انٹرویو میں عمران خان نے اپنے دل کا درد بیان کری دیا عمران خان جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر موڈی کو ٹویٹر پر لے آتے ہیں کچھ نہ کچھ بھارت اور موڈی کے خلاف ٹویٹ کرنے سے باز نہیں آتے ہیں اب موڈی سے بات کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے ٹویٹ کے خلاف موڈی کوئی ٹویٹ نہیں کرتے ہیں اور جبان سے عمران خان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں اب عمران خان سوچ رہا ہے کہ میرے پردان منطری رہتے رہتے ہیں عمران موڈی سے بات ہو جائے اب پاکستان کو بھارت سے بات کرنے کی اتتی بیچے نہیں ہو گئی ہے کہ وہاں کا میڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ اسی کو لے کر ویڈیو میں ریپورٹر دوارہ کمنٹ کیا گئے ہیں تو چلی آگے دیکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کانفیکٹس ہیں ان کو ریزولف کرنے کا بہترین طریقہ دائلوگ ہے ڈیویٹ ہے اور اس کے تھوڑھ دونوں ملکوں کے بیچ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں صرف یہ ہی نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ تریڈ پور سٹارٹ ہونا چاہیے تیجارت ہونی چاہیے وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے بیچ تیجارت شروع ہونی چاہیے اور تعلقات بہتر ہونی چاہیے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ایم مودی سے وہ ایک ٹی وی ڈیبیٹ کر رہے اور وہ آفر کرتے ہیں ان کا یہ سٹائل ایک چیلنج جیسا سٹائل تھا یعنی ایسا لگا تھا کہ وہ یہ آفر سے زیادہ ایک چیلنج کر رہے ہیں لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بات کیے لیتے ہیں کہ صرف ایک دن پہلے پرائم میسٹر عمران خان کے ایڈوائزر اور پاکستان کی بڑے انڈسٹریلسٹ رزاق داؤز نے یہ کہا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ شروع ہونی چاہیے بزیراعظم عمران خان کے اس انٹریو سے ایک دن پہلے یعنی کل کے روز اور ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا رزاق داؤز جو کہ پی ایم کے ایڈوائزر ہے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو بھارت سے ٹریڈ شروع کرنی چاہیے پاکستان کو بھارت سے ٹریڈ کھول دینی چاہیے ان کا اور ان کی منسٹری کا یہ سٹینس ہے کہ پاکستان کو انڈیا سے ٹریڈ کرنی چاہیے اور یہ پاکستان اس کا بہت بڑا بینیفیشوی ہے دونوں ملکوں کو فائدہ ہے لیکن پاکستان کو اس سے زیادہ فائدہ ہے تو پی ایم کے ایڈوائزر کی اس ٹریڈمنٹ کے اگلے ہی دن جب وزیراعظم عمران خان آرٹی کو انٹریو دیتے ہیں تو وہ اس مدے پر بھی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھ رہا ہے اس وقت اور یہ چاہتا ہے اور پاکستان کی خواہش ہے کہ دونوں ملکوں کے جو بیچ تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں تو یہ ایک بہت بڑی امید سمجھنی چاہیے اس ویجن کے لیے سکتے کے لیے کہ ٹھیک ہے کیونکہ عمران خان کا یہ بھی کہنا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تمام جو کانفلیکٹس ہیں ان کو باتشیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے بجائے جنگ کے جھگڑے کے ایک پیسفل آپشن جو ہے وہ موجود ہے تو یہ بھی ایک اچھی امید اس کو کہنا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے اس کا کیا جواب آئے گا سوال یہ ہے کہ کیا پی ایم موڈی اس کا کوئی جواب دیں گے آج تک وزیراعظم عمران خان نے پرائم نسٹر موڈی یا انڈیا کے حوالے سے جتنی بھی سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں جتنا بھی کرٹیسائز کی ہے آج تک وزیراعظم موڈی کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا کبھی بھی کوئی جواب نہیں آتا بلکہ بھارت میں تو یہ کہا جاتا ہے دجزیہ کر یہ کہتے ہیں کہ پی ایم موڈی اگر کسی کو جواب دینا پسند کرتے ہیں یا کسی کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ نہرو اور گانڈی سے شروع ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی جواب نہیں دیتے وہ جب بھی کرٹیسائز کریں گے تو وہ یا تو نہرو سے شروع ہوں گے اور یا پھر وہ گانڈی کی بات کریں گے وہ اندرا گانڈی تک کی بات نہیں کرتے وہ کرٹیسائز کرنا بھی صرف دو لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور وہ نہروس اور گاندھی ہیں تو کیا جب وہ اپنے لیڈرز جو کہ ان کی کانگرس پارٹی ان کی اپوزیشن پارٹی کے بڑے لیڈرز انڈیا کے اتنے بڑے لیڈرز ہیں اگر ان کو بھی وہ جواب نہیں دیتے ان کو بھی وہ کرٹیسائز نہیں کرتے تو کیا وہ وزیراعظم عمران خان کی بات کا جواب دیں گے اور اس آفر کو ایکسپ یا ریجیکٹ کریں گے ایسا نظر تو نہیں آتا کیونکہ ابھی ریسنٹ پارٹ جو کچھ باتیں ہوتی رہیں یہاں سے جو جو سٹیٹمنٹس جاتی رہیں اور جو کرٹیسائز وزیراعظم عمران خان ان کو کرتے رہے بات بات پر اور بہت زیادہ سلوگنز ہم نے استعمال کیے بہت زیادہ نعرے لگائے پی ایم مودی کے خلاف مودی کے خلاف اور مودی کے بھارت کے خلاف لیکن آج تک مودی کے طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ اس کا بھی کوئی جواب اس طرف سے نہیں آئے لیکن ہم اس کو ایک پوزیٹیف اس میں اگر دیکھیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر وزیراعظم عمران خان کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں اور واقعی اگر انڈیا کی طرف سے اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے ایک ڈیبیٹ ہو جائے تو کیا کوئی راستہ نکل پڑے گا باتچیت کے دوران پھر آگے بھی باتچیت کا راستہ نکلے گا اور دونوں ملکوں کے بیچ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے لیکن ہم اس پہرائے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو تو اس کو وقت اپنی ایکانومی کی وجہ سے جو عمران خان کے دور میں ایکانومی کی ایک سیچویشن ہے تو بہت بڑی ضرورت ہے ہماری تو کہ ہم انڈیا سے بہتر تعلقات کریں لیکن کیا انڈیا کو پاکستان کی ضرورت ہے ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یا ٹریڈ کرنے کے لیے لیکن جو بھی ہو نہ بھی ضرورت ہو ایک بڑی طاقت ایک بڑی ایکانومی ایک بڑا ملک ہونے کے باوجود یہ بات تو بہرحال دونوں ملکوں کی ضرورت ہے کہ جو پیسفل آپشن ہے اسی کو اپنایا جائے اور وہ ڈائلاؤگ ہی ہوتا ہے وہ مذاقرات ہی ہوتا ہے